اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے پہلی مرتبہ بلغام شہر سٹی کارپوریشن بلدیا انتخابات میں پارٹیاں پارٹیوں کے نشان پر چناؤ لڑے جا رہے ہیں تو اسی پس منظر میں ہیدر آباد کی جو مجلس اتحاد المسلمین ہے وہ بھی اس میں شرکت کر چکی ہے پہلی مرتبہ کارپوریشن کے چناؤں میں مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے یہاں پر اترے ہوئے ہیں تو انہی کی حمایت میں اور انہی پارٹی کے نمائندوں کو ساتھ دینے کے لیے ہیدر آباد سے ذمہ دارانی ہاتھ تشریف لائے ہیں سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم استقبال سر سر عمومن بلدیا انتخابات میں مقامی مسائل پر چناؤ لڑے جاتے ہیں نیشنل لیول کی پارٹیاں آئیں ہیں اسے تو کانگریز بھاج پاہ پہلے سے تھے گی لیکن مجلس اتحاد المسلمین پہلی مرتبہ آئی ہے تو کس بنیاد پر آپ ان چناؤں کو جیتنا چاہتے ہیں یا صرف اپنا وجود دکھانا چاہتے ہیں کیا بات ہے دیکھیں مختصر سی بات یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا یہ بنیادی اخیدہ ہے کہ چونکہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملک میں عوام کی جانب سے چنے ہوئے لوگ خانون بناتے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین کا جب اہیا ہوا تھا اسی وقت یہ بات پر جو حصو فیصلہ کیا گیا تھا کہ مجلس انتخابات میں حصہ لے گی اور سیاسی طاقت بنائے گی مسلمانوں کی اور اس سیاسی طاقت کے بلگوتے اپنے قوم کے مسائل کو حل کروائے گی اس وقت صدر مجلس بحرستر عصد الدین عویسی صاحب نے بلگام شہر کا بھی انتخاب کیا ہے یہاں کے لوگ کی چاہت تھی کہ یہاں پر ایک سیاسی آواز ہو چونکہ یہ مجلس کا بنیادی فیصلہ یہ ہے کہ جہاں پر خانون بنائے جاتے ہو وہاں پر مسلمانوں کی اپنی آواز ہو جس کا ہمیں دستوری حق حاصل ہے جیسا آپ نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین حضراباد کے سرحدوں کو پار کرتے ہوئے دوسرے دیاستوں میں بھی داخل ہو چکی ہے کیا بات ہے کہ حضراباد میں آپ سات سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں اور اتر پردیش میں سو سٹوں پر لڑی جا رہے ہیں کیوں دیکھیں یہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ آبادی کی مناسبت سے فیصلہ ہوتا ہے اتر پردیش کے بیس بائیس کروڑ کے ریاست میں بیس پرسنٹ سے زیادہ مسلمان ہیں آبادی کے لحاظ سے انتخابات میں حصہ لیا جاتا ہے جیسا آپ نے کہا کہ آبادی کے لحاظ سے فیصلے لیا جاتے ہیں کیا بات ہے کہ آپ ویسٹ بنگال میں ہار گئے ہیں دیکھیں ہمارا کام ہے انتخابات میں حصہ لینا عوام کے ذہنوں کو جھنجوڑنا لیکن چونکہ ایک جمہوری ملک ہے عوام کا فیصلہ سرانکھوں پر جھنجوڑنے میں ناکام رہے تھے بلکل ہم نے اپنی کوشش کی لیکن لوگ نے عوام نے ان کو پسند کیا عوام کا فیصلہ ہے سرانکھوں پر وہاں پر ہماری یونٹ ابھی بھی خائم ہے اور ہم اس وقت وہاں پر انشاءاللہ پنچائت کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور اپنا وجود انشاءاللہ منوائیں گے آپ ساجش کہیں گے یا کیا کی جہاں پر بھی مجلیت جاتی ہے اوٹ کٹتی ہے کہ یہ کلزام لگایا جاتا ہے بار بار تو اس سے کس حد تک اگر صحیح نہیں ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے اب بھئے اگر آپ دیکھئے ستر سال سے مسلمانوں نے ٹوٹ کر کانگریس کا ساتھ دیا کانگریس کے لیے مسلمان اوٹ بینگ تھے تبدیلی یہ ہے کہ حصد الدین اویسی صاحب مسلمانوں کو فوٹبال نہیں کھلاڑی بنانا چاہ رہے ہیں جو ان کو پسند نہیں ہے نہیں ویسے بھی تو کانگریس ختم ہی ہو رہی ہے نا سر کانگریس تو ایک ڈوبتی بھی جہاز ہے تو آپ تو کانگریس کا سوال ہی نہیں آتا ہم کیوں کر کانگریس کی مثال پیش کریں آپ ہی نے کہا تھا میرے کو کہ کانگریس کا ایسا الزام ہے بھلی نہیں کانگریس کا نہیں نہیں دیکھئے کوئی پارٹی ختم یہ نہیں ہوتی ہر پارٹی کو عوام کے درمیان میں جانے کا اور ان سے ووٹ ماننے کا حق حاصل ہے ابھی عوام یہ فیصلہ کریں کہ ان کو کس خسم کا نمائندہ چاہیے جو پارٹی کی پالیسی پر بات کرنے والا ہے یا خوم کے مفاد میں بات کرنے والا ہے یہ عوام کے اوپر ہے جو لڑا جا رہا ہے تو ابھی جہاں پر مقامی چہر زیادہ کام آتے ہیں بمقابل سیاسی پارٹی جیسے پہلے بھی نہیں ہوا ہے بلدی انتخابات پر بلغام میں بھی تو یہ جو چہرہ ہے ابھی جیسا کہ یمائن مجلس اتحاد المسلمین تو مقصود معاشرے کو ہی ریپریزنٹ کرتا ہے یا یہ مطلب تمام طبقات کو ریپریزنٹ دیکھیں صاحب مجلس اتحاد المسلمین ایک سیاسی جماعت کا نام ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو اسی کی دہائی میں جب ہیدر آباد منسپل کاربوریشن پر اختدار حاصل ہوا تو مرہوم صدر سالہ رمیلت سلطان صلی اللہ علیہ وسی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلا ہندوستان کی تاریخ میں دلیت میئر ہندوستان کو ہیدر آباد سے دیا تو جو لوگ اس قسم کا اجزام لگاتے ہیں ان کو تاریخ جاننا چاہیے آپ نے جیسے کہا کہ کانگریس کی بات کہی تو کانگریس اور بھاجپا دونوں میں جب اگر دس تنز اگر صدر صاحب کی جانب سے کیے جاتے ہیں تو دو تنز بھاجپا کو رہتے ہیں آٹھ تنز کانگریس کو رہتے ہیں اسے کہا جاتا ہے اس میں کدنی سچے گا کس قسم گیتا ہے سیاسی جیسے آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو جو ہے ستر سال سے استعمال کھرتے آئے پھر اب تو بھاجپا کا دور شروع ہوا ہے صدر صاحب یقیناً یہ بہت اچھے بات کرنے والے ہیں اوریٹر ہے سوالت بھی اٹھاتے ہیں اسیمبلی کتنا اثر اس کا ہوتا ہے آٹپوٹ کیا ہے دیکھیں صاحب یہ آٹپوٹ پوچھنے والوں کو ایک بار تلنگانہ ریاست کا تھوڑا سا متعلق کرنا چاہیے تلنگانہ اسیمبلی میں تلنگانہ ریاست میں مجلس اتیاد المسلمین ناخابل تسخیر سیاسی طاقت ہے اور اس سیاسی طاقت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پر اردو دوسری ریاستی سرکاری زبان ہے یہ سرسری نہیں ہے بلکہ تلنگانہ گورنمنٹ کے ہر ڈپارٹمنٹ میں اردو آفیسر کا تقرر ہے دوسری چیز مسلم لڑکوں کے لیے مسلم لڑکیوں کے لیے تلنگانہ حکومت مائناریٹی ریسیڈنشل اسکولز چلا رہی ہے جہاں پر چھبیس سے اٹھائیس لاکھ بچے انیس کلوں میں مفت اثری تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ایک بات ہے شادی مبارک اسکیم ہے تلنگانہ گورنمنٹ مسلم غریب لڑکی کی شادی پر ایک لاکھ روپے کی امداد کرتی ہے خود آپ کے اپنے شہر بلگام میں مجھے یہ پتا چلا کہ دس سال میں ایک ہزار سے زیادہ بچوں پر ناجائز مخدمات آئیت کیے گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کانگریس پارٹی سے وابستہ مسلم رکھنے اسمبلی دس سال یہاں پر انہوں نمائندگی کیے مگر جب مسلمان بچے جیلوں میں سڑتے ہیں ان کو ڈر اور خوف میں رکھا جاتا ہے بھئے آپ ووٹ کس لیے لیتے ہیں اسد الدین ویسی صاحب جب نمائندگی کرتے ہیں تو وہ مظلوم کی نمائندگی کرتے ہیں اور کمزور کی طاقت ہے وہاں چونکہ مسلمان مظلوم بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں اس لیے لوگوں کو یہ بات حضم نہیں ہوتی پھر اسے میں وہی پرانے والے سوال پہ آتا ہوں حیدر آباد علاقے میں سات سے زیادہ یمیلے کیوں نہیں بن پائے آپ تک اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں ہم بولے نا آپ کو نہیں بولا ٹھیک ہے آپ نے جو مطردیش کی بات کہی کہ وہاں پر بہت زیادہ تائدات ہے مسلمانوں کی تو کیا حیدر آباد میں کم ہے مطلب سات سے آٹھ نہیں بڑھ سکتے ایسا ہے ابھی اس میں کوشش ہماری مسلسل چل رہی ہے کئی ازلہ ہے جیسے کہ نظام آباد ہے زہیر آباد ہے وہاں پر کام جاری ہے انشاءاللہ انہا جب اندخابات آئیں گے تو لوگوں کو اس میں مجلس کی طاقت میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملے گا میں مقام ہمارے شاہد پتھان صاحب سے مخاطب ہوں کہ جس طرح سے یہاں پر آپ کے سامنے کانگریس کا ایک قائد ہے کانگریس کے امیدوار کو کھڑا کیا گیا ہے آپ یہاں سے ایک نیا چہرہ بن کر اوبرے ہیں تو آپ لوگوں سے آپ کو اوٹ دینے کیلئے آپ کیا بتائیں گے کیا آپ کے پاس آنے والی منصوبہ بندی کیا ہے میں عوام سے امید کرتا ہوں کہ وہ میرے پچھلے کام کو دیکھیں اور اسی امید سے کہ میں آگے بھی اسی طرح کام کو انجام دیتا رہوں جو میرے خدمات میں نے انجام دیئے ہیں گنوانا نہیں چاہتا یہاں کے لوکل پبلک کو سبھی پتا ہے اور لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ کانگریس کیانڈیڈیٹ کا انولمنٹ وارڈ میں کتنا تھا اب یہاں تھوڑا پبلک میں انکوائری کر کر دیکھئے میرا شاہید خان پتان اور جو بھی کانگریس کا کیانڈیڈیٹ ہے وارڈ میں کس کا انولمنٹ کتنا تھا ایسا نہیں ہے کہ کانگریس اچانک سیٹ کسی کو بھی دے دے گی تو کیا وارڈ ہو لیں ہم کسی کو بھی ووٹ دے دیں ایک مقامی چہرہ رہتا ہے کام کرنے والا بچہ رہتا ہے تو عوام کا یہاں ڈیمانڈ ہے کہ وہ ہو اپنی ایریہ کا اور اس کا کام ہونا چاہیے ویسے کو ایک کیانڈیٹ ایسا لگتا ہے کہ پورے شہر میں اب سب سے زیادہ پڑے لکے امیدوار کے طور پر ہمارے عالم صندی صاحب ہے عالم صندی صاحب پہلی بار آپ بھی چنو میں چنوی میدان میں اترے ہیں اس سے پہلے بھی آپ سیاست سے ویسے وعاوشتگی رہی ہے آپ کی تو جس طرح سے آپ وارڈ نمبر بارہ جہاں پر اقلیتی سماج کا بڑا حصہ ہے یہاں پر تو ان کو کس بنیاد پر آپ دیکھیں گے کیونکہ آپ نیا چہرہ ہیں اور سوسائٹی میں اس حد تک مقبولیت شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اگر غلط نہ ہوں تو کیسے آپ جو ہے انہیں آپ کی طرف مائل کریں گے جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا جو وارڈ نمبر بارہ ہے یہاں پر مائنورٹیز کی جو مسلم آبادی ہے وہ بہت زیادہ ہے آبادی کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے مسئلے ہیں جو ایشیوز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں اس پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں کچھ لوگ کھل کے کرتے ہیں کچھ لوگ جو کرتے ہیں وہ دیکھ کے نہیں آتا ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے ایشیوز ہیں جو لوگ اس وقت جب موقع ہے تو اس کو نظر انداز کر رہے ہیں یا پھر یہ سوچئے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے ذہن میں نہیں آ رہی ہے بات لوگوں سے آپ جب بات کر رہے ہیں یا ہمارے جو کینڈی ریٹس ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے جو ایجنڈاز ہیں وہ صرف گٹر ڈرینیج جو بارش کا پانی آ رہا ہے وہاں تک ہی محدود رہ گئی ہے یہ سوچ یہ بلکل یہ واحد مدد ہے یہاں کے اس پہ بھی کام ہونا چاہیے جو بھی اگر جیت رہا ہے تو اس کو یہ کام بتانا گنوانا نہیں ہے اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ یہ ان چیزوں پہ کام کریں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایڈوکیشن ہے ہیلتھ سیکٹر ہے تو ان سب مارٹر پہ بھی ہم کو سوچنا ہے ہماری آنے والی نسلوں کی جو ہم کو پریپریشن کرنا ہے وہ ایڈوکیشن علم تعلیم سے ہونے والی ہے اس پہ ہم لوگوں کو کام کرنا ہے اس مارٹر پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے اس کے علاوہ علم کے ساتھ ساتھ ہمارے کمیونٹی میں وہ سوچ کی کمی رہ گئی ہے ایک ویجن ہمارے پاس نہیں ہے ویجنلس کمیونٹی دکھائی دے رہی ہے تو یہ ویجن دے سکتا ہے اگر کوئی تو وہ ہے جو ایڈوکیشن ایک طبقہ ہے تو ہمارے پاس جو ہے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک ویجن ہے ایک پلان ہے اور یہاں پہ نمائندگی کے طور پر اگر میں اکیلا سامنے دکھ بھی رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں اکیلا ہوں ہمارے پیچھے ایک ٹیم ہے جو جڑی ہوئی ہے جس میں لائرز ہیں انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں تو اس میں سب کا رائے مشورہ سے ہم لوگوں نے کچھ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں تو ان سب پہ ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں کسی کی اس میں انوالمنٹ ہر کسی کا ہوگا پبلک کا انوالمنٹ ہوگا تو ویجن ہمارا جو ہے وہ بہت بڑا ہے یہ لڑائی جو ہے یہ لمبی لڑائی ہے اور ان مودوں کے علاوہ جو ہے فلال جو بات آئی ہے مسلمانوں کی جو ہندوستان کے ہر سطح پر یہ اب لڑائی بن چکے تو یہ ایجنڈا لے کر کے ہم لوگ عوام سے مستقل ہو رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں لوگ سمجھیں گے اور ہمیں ووٹ دے کر کے بہت کامیابی عطا کریں گے یہ ہماری امید ہے بہت بہت شکریہ یہ ایک آخری سوال کسی پارٹی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک مسلمان کے طور پر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جہاں پر بھی یہ ایک وارڈ ہوتا ہے مختلف پارٹیاں آماد بھی پارٹی بھی ہے مائم بھی ہے کانگریس بھی ہے کئی ساری دیگر پارٹیاں اگر ایک ہی جگہ پر اگر کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے موقع تو دوسرے کو ملے گا تو کیوں نہ ایک ہی امیدوار کھڑا کرنے کے لیے ہم بجائے پارٹی کے اس طرف اگر کیونکہ آپ مختلف شہروں میں بھی گئے ہوں گے اور یہاں پر یہ مسئلہ دیکھیں ہوں گے کہ جس طرح سے سے روکا جا سکتا ہے آپ ایک بتا اور مسلمان بتائیے دیکھئے بے شک بہت اہم خیمتی سوال کیا ہے آپ نے میں نے آج ایک چیز نوٹ کی ہے میں ایک مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کیا وہاں پر امام صاحب نے جمعہ کے بعد کہا کہ بہت سارے امیدوار ہیں جماعتوں کو چاہیے کہ صبح میں چھان کر کوئی ایک امیدوار کا ساتھ دیں آپ یقین مانیں سارے ہندوستان میں میرے کو یہ بیلگام کا یہ نظام بہت اچھا لگا سوال یہ تھا کہ ووٹوں کی تقسیم کو کیسے رکھا جائے کیسے پیاس یمائم کو دینے سے ہی تقسیم رکھ جائے گی کیا میرا سوال یہ ہے اب آپ کو کوئی ایک امیدوار کہ پکش میں متفق ہو کے جیتانا پڑے گا نا تو اسی طریقے سے تقسیم ہوگی مسلمان وہی بتا رہا مسلمان تو ہر الگ الگ پارٹیوں میں بیٹے ہوئے ہیں عوام کس کو دیئے ووٹ یہ بات ہے کہ اس سے پہلے سے جیسے آپ نے کہا کہ یقینا کہ لوگ جو ہے کانگریس کو ذہنی طور پر قبول کر چکے ہیں یہ کارسے سے صحیح ہے غلط ہے یہ کالک ڈیبیٹ ہے اس پر ہو سکتی ہے لیکن جس طرح سے عام آدمی پارٹی آتی ہے وہ بھی قوم کی ہمدرد بن کر آتی ہے جیڈی ایس آتی ہے ہمدرد بن کر آتی ہے تو اس طرح کا جو معاملہ ہے تو یہ کس طرح سے روک سکتے ہیں بتائیے آپ اپنے تجربے میں آپ کے اس سے پہلے کے جواب میں بولا ہوں کہ کارکردگی کی بنیاد دیکھیں کارکردگی کی بنیاد پر ایمانی تخاظے پر ملی وخار کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ لیں گے اوٹوں کی تقسیم انشاءاللہ نہیں ہوگی باقیہ ہمارا کام ہے محنت کریں گے ہم دل و جان سے محنت کریں گے بلگام کے نوجوانوں کے دلوں سے ڈر اور خوف کو نکالنے کے لئے آئے ہیں انشاءاللہ آپ کی جو بلگام کے شہریوں کے جو رائے ہوگی وہ رائے ہمارے سر پر رہے گی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے محنت پوری کریں گے بہت بہت شکریہ یہ تھے یمائم کے ذمہ داران جو ہیدرباد سے یہاں ہے انہوں نے اپنی رائے کو رکھا ہے کہ جو بھی قوم کے بہتری کے لئے معاشرے کے بہتری کے لئے اس نمائندے کو کامیاب کریں لہٰذا امید کرتے ہیں کہ عوام بھی ان کے مشورے پر گھور فکر کریں گے اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ